مردی کو چور کہیں جانے پر عدالت نے کانگریس نیتا راہل گانڈی کو دو سال کی سجا سنائی ہے اس کے بعد مدہ پردیش بھاچپا دیکش بیڈی شرما نے راہل گانڈی پر حملہ بولا اور انہیں عادتاً اپرادی قرار دیا راہل گانڈی کو ماں نانی کے معاملے میں دو سال کی سجا سنائی بھاچپا مدہ پردیش شدیش بیڈی شرما نے اسے ایک احتیاس ایک نینے بتایا اور کہا کہ اب ثابت ہو گیا ہے راہل گانڈی عادتاً اپرادی ہیں اور پوری کانگریس جمانت پر ہے انہوں نے کہا راہل کے بیان کو نیائلے نے اچھت نہیں مانا ہے نیائلے نے راہل گانڈی کو دو سال کی سجا دی راہل گانڈی نے دیش میں گانڈی ہتیارے والا بیان دیا پھر دیش اور سماس سے معافی مانگی اور ایسا انیت لگاتار ان کے بیان سامنے آتے رہے جس کے کاران دیش کی بدنامی ہوئی ہے راہل گانڈی کا ہمیشہ یہ پریاس رہتا ہے کہ دوسرے دیشوں میں جا کر کیسے بھارت کا اپمان کیا جا سکتا ہے جس پر آج دیش میں رائجنیتک عدیتن اپرادی کی مہر لگی ہے نیائلے نے مہر لگا دی ہے کہ راہل گانڈی اس دیش کے ایک گیر جمعیدار وقتی ہیں اور گانڈی پریواریانی کانگریس تو آج دیش کی کانگریسی جوانت پر ہے تو اس لئے ترباگ یہ ہے اس دیش کا کہ اس پرکار کے نیتا آج بھی بڑی بے سرمی کے ساتھ سماج میں جانے کا سماج میں اس پرکار کے بکتب دینے کا پریاس کرتے ہیں جو آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں بھارت کے لوگ کنٹر کے مندر میں آج بھی جھوٹ بول کر کے کہتے ہیں کہ مجھے سنسط کے اندر بولنے نہیں دیا جاتا مجھے سنسط کے اندر وہ روچ چٹھی لگ رہے ہیں اور سنسط میں بولنے کے امسر ملتے ہیں تو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں تو ایسے راجنے تک آدتن اپرادھی سریمان راہول گانڈھی کو اس دیش سے اس سماج سے مانگنی چاہیے اور کہنا چاہیے جب ایسی چیزیں نہیں ہوں گی اس دسانے ہونے گمبرتہ کے ساتھ پورجے سے مانگنی چاہیے یا رجے لوکیٹو ڈایٹ ہمیں سومر میں ایسے رہیں گے کیا پھلکل رہیں گے اگر پاپا جیسی سہی پلاننگ کی تو جیسے کی میرے پاپا نے انویسٹ کیا لائی سی کے جیون اکشے میں جو دے رہا ہے ایمیڈیٹ اور گیرانٹیڈ اینیوٹی ایٹ ریگولر انٹریوز سندگی بھر کے لیے بہا پر ہمیں تو اس ایج تک ویٹ کرنا پڑے گا بلکل نہیں ہم نے تو ابھی انویسٹ کیا ہے لائی سی کے نیو جیون شانتی میں جو ہمیں دے گا ڈیفرڈ انویٹی مطلب کچھ سال بات سے ریگولر انکم آئی سی آئی سی لائی سی لائی سی کے انویٹی پلانس دید انویٹی آپشنز اور نیامید انکم پانے میں فلیکسبلیٹی بھی لائی سی ہر پل آپ کے ساتھ وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک بشلیش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشہ تخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں تخل نیوز